موسیقی عورت نے عورت کی گود منٹوں میں خالی کر دی پانچ سالہ بچہ اغوا کر کے رفو چکر معصوم بچہ اپنے والدین کے ساتھ گلچن اقبال پارک میں سیرک ہو آیا برکہ پوش خاتون موقع پا کر بچے کو بہلا پسلا کر ساتھ لے گئی سی سی ٹی وی پوٹیش میں اغوا کرنے والی کو ملہکہ گلی سے گزرتے دیکھا جا سکتا ہے چوبیس گھنٹے گزر گئے پوٹیش کے باوجود پولیس بازیاب کرانے میں بری طرح نہ تھا گلچن اقبال پاک کی نحوسر ڈولنبال کے گھر میں قیامت لے آئی پانچ سالہ ساتھ کے اغوا پر ہستے بستے گھر میں کوہرام مچ گیا والدین پر غشی کے دورے ماں کی روڑ رو کر بازیابی کی دعائیاں بے بس لاچار اور مجبور ماں کا واویلہ دیکھ کر بھی مطلقہ حکام کو ناجن جوڑا جا سکا کسی حکومتی احتدار کے کان میں بھی مامتہ کی سسکیاں نہ پہنچ سکیں کیوں بچا نہیں مرہا کیوں پولیس اتنے سوستا ہے کیوں ایسا کر رہی ہے انہیں کہہ کے آپ لیڈی فورس لے کے جائے کرو میں جا کریں کچھ نہیں یہ لوگ آ رہے کچھ نہیں گا رہے صبح پولیس کو فون کر کر کے جہا جہا کے بلائے ہیں کل شام سے میرا بیٹا حکوم ابھی تک نہیں ملا لاہور کے وائٹ ہاؤس میں لا قانونیت کا معاملہ کھوکر پیلس کی تعمیر میں الڈی افتران اور کھوکر برادران کی ملی بھگت کا انکشاک کھوکر برادران نے سیاسی اثر اور سوخ استعمال کیا کھوکر پیلس کی غیر قانونی تعمیر کو تحفظ فراہم کرنے والے الڈی افتران کے خلاف شکنجہ کسنے لگا انٹی گرپشن نے پیلس کی غیر قانونی تعمیر میں ملوث افتران کا ریکارڈ الڈی اے سے طلب کر لیا دو روز میں ریکارڈ فراہم کرنے کے لیے ڈی جی کو مراسلہ کھوکر پیلس کو بسمار نہ کرنے والے افتران کی بھی تفصیل طلب دو ہزار سترہ میں تیس لاکھ سے زائد مالیت کی پراپٹی کیسے خریدی ذرائع آمدن اور احساسوں کی تفصیلات بتائی جائیں پوش شراکو کے چار سو پچاس افراد ایف بی آر کی نظر میں آگئے ڈیفینس میں ایک سو پچاس کینٹ میں سو گل برگ میں ایک سو بیس افراد کو نوٹیس مارڈل ٹاؤن میں ایک سو تیس گارڈن ٹاؤن میں پچاس افراد سے حساب مانگ لیا تب صلاح فراہم کرنے کے لیے پندرہ روز کی محلت وزیراعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان کے دوبائی فلیٹس کا معاملہ علیمہ خان نے ایف بی آر کو تہتر لاکھ روپے کی ادائیگی کر دی مقایہ ٹیکس کی ادائیگی کے لیے سات روز کی محلت طلب ایف بی آر نے دوبائی فلیٹس چھپانے پر علیمہ خان کو دو کروڑ چرانوے لاکھ روپے ٹیکس آئید کیا تھا موسیقی کوکرما علیمہ خان شاہبہ کی جائدادیں پہلے دوبائی میں نکلیں اور اب نیو یورک میں نکلیں آپ نیو جرزی میں نکلیں آپ نیاجی صاحب آپ کی زبان نہیں تھکتی تھی کہ منی ٹریل لے کے آئیں نواز شریف صاحب کے خلاف حرزہ رسائی میں آپ کسی سے پیچھے نہیں رہے آج یہ مقافات عمل ہے کہ آپ کو اپنے گھر کی بات جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کرنی ہوگی عمران خان نیازی بار بار نواز شریف کی منی ٹریل کا پوچھتے تھے یہ مقافات عمل ہے آج ساری اپوزیشن محترمہ علیمہ خان کی منی ٹریل جاننا چاہتی ہے پاکستان کی بہتری کے لیے اپوزیشن ساتھ دینے کو تیار ہے لیکن حکومت چھ ماہ میں ابھی تک کوئی روڈ میپ تیار نہ کر سکی پچاس چوروں کو پکڑنے کی بات وہ کرے جس کا اپنا دامن صاحب ہو ہمارا دامن صاحب عمران کے ہر ادام سے انتقام کی بھو آتی ہے حمزہ شہباز تیس سال کی خرابیاں چند ماہ میں دور نہیں ہو سکتی اب کام کر کے دکھانے کا وقت ہے وزیراعلا پنجاب کی وزراء کو کارکردگی میں بہتری لانے کی حیدائی کہتے ہیں حصفتالوں، تھانوں اور ترقیاتی سکیموں کو خود جا کر دیکھوں گا کام کرنے والوں کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے پرفارمنس نہ دکھانے والوں سے باز پورس ہوگی وزراء کی کارکردگی کی جانش پرتال جاری ہے ناکست کارکردگی والے وزراء کی تبدیلی کا فیصلہ وزیراعظم کریں گے عوام کو سادگی کی تلقین وزیراعلا کے ہیلیکاپٹر پر دورے ہیلیکاپٹر کا خرچہ سرکاری خزانے پر بوجھ بننے لگا وی آئی پی فلائٹس کے لیے دو کروڑ اکیس لاکھ روپے کے اضافی فنڈز مانگ لیے سپلیمنٹری گرانٹ کے لیے سمری کابینہ اجراس مرسال بلدیاتی ادارے بے اختیار ہیں ہم نیا سسٹم لا رہے ہیں فنڈز کی کمی ہے فلحال حکومتی نمائندوں کو فنڈز دیں گے میاں اسلام اکبال کی پنجاب اسملی کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے حکومت وعدے پورے کرے گی اہداف کے حصول کے لیے جان لڑا دیں گے سنتی پالیسی دے کر سنتی شعبے میں انقلاب کی بنیاد رکھتی ہے سپیکر پنجاب اسملی کو گرفتار رکن کو اسملی میں بھلانے کا اختیار مل گیا پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے لیے اسملی رولز آف پروسیجر میں ترامیم کی منصوری کسی بھی گرفتار رکن کو ایوان میں لانے کے لیے سپیکر کو درخواست دی جا سکے گی حمزہ شہباز کا خواجہ سلمان رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ شہر میں گداغروں کی بھرمار پنجاب اسملی میں بھی لاہو نیوز کے پروڈرام بنا معذرت کی گونج گداغروں کے خلاف کارروائی کے لیے کیا قانون صوبائی وزیر نے اسملی میں بھی پوچھ گچ مہگ میں سوشل ویل فیر کی کیا کار کردگی ہے لیگی رکن عزمہ بخاری کا صوبائی وزیر اجمل جیمہ سے سوال وزیر سوشل ویل فیر جواب دینے سے کاثر ملباز سابق حکومت پر ڈال دیا بولے نون لیگ گزشتہ دس سال میں کچھ نہ کر سکی سپیکر کی صوبائی وزیر کمہگ میں سوشل ویل فیر سے بریفنگ لینے کی ہدای عمران خان سیلیکٹڈ نہیں الیکٹڈ وزیر آزم ہے تسلیم کر کے اپوزیشن بینچوں پر بیٹھی کوئی پٹواری بغیر پیسے کے فرد نہیں دیتا مجھ سے میرے حلقے کے پٹواری نے پانچ لاکھ روپے فرد نکلوانے کے لیے مانگے اداروں کو کرپشن فری بنا رہے ہیں ڈرائیونگ لائسنس اور اندراج مقدمہ کے لیے نیا قانون لا رہے ہیں وزیر کانون راجہ بشارت کی پنجاب اسیملی میں نور لیگ برتن کی خونی کھیل نامنظور پنجاب حکومت نے پتنگ بازی روپنے کے لیے محصر اقدامات نہیں کیے اور نازمہ داروں کے خلاف کوئی کارروائی کی ایڈوکیٹ شیر زقا کی ہائی کورٹ میں درخواست پتنگ بازی سے حلاکتوں کی تفصیل پراہم کرنے کا مطالبہ پنجاب حکومت کی جانب سے بستن منانے کے اقدام کے خلاف ہائی کورٹ میں سمات پنجاب حکومت اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری عدالت نے کل جواب طلب کر لیا تحریک لبیک کی قیادت اور کارکنوں کی نظر بندیوں کے خلاف درخواست ہائی کورٹ کا ہوم ڈپارٹمنٹ کو تین گروز میں نظر بندی کے خلاف درخواستوں کا پیسلہ کرنے کا حکم چھے سو بیاسی لوگ نظر بند ہیں اڈیشنل چیپ سیکرٹری داخلہ فضیل اصغر لوگوں کی آزادی کا معاملہ ہے اگر کسی نے گھر بڑ کی تو اسے قیمت ادا کرنا ہوگی کسی کے گھر روٹی نہیں ہوگی تو مشکل زیادہ ہوگی جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کریمات فضیل اصغر کی زیر صدارت امن و امان کے حوالے سے بھی اجلاس لاہور کی پیپر مارکیٹ بہران کا شکار مقامی پیپر میلز مالکان نے کاغذ کی مسنوی قلت پیدا کرتی دستیاب کاغذ کی منمانی قیمت وصول کی جانے لگی ایک سو دس اوپے فی کلو تک فرو پہلے ہی کاغذ تین ماہ کے دوران تیس اوپے فی کلو تک مہنگا ہو چکا موجودہ بہران نے نرخوں میں ایک بار پھر اضافے کا جواز پیدا کر دیا ادویات میں پندرہ فیصد اضافہ عوام پر مہنگائی کا نیا بوجھ ہے گریڈ گیم میں ڈرائپ اور ادویات ساس مافیا شامل ہے کیمیسٹ وینڈ ریٹیلرز ایسوسییشن کے حدیداروں کی پریس کانفرنس ڈالر کی قیمت میں اضافے کو جواز بنایا گیا بہت سی ادویات پاکستان میں ہی تیار ہوتی ہیں ادویات ساس کمپنیوں کے منافع کا فرانسی کارڈک کرانے کا مطالبہ چیف جسٹس سے نوٹیس لینے کی اپی تعلیم کے نام پر بھی جال سازی لاہور بورڈ میں جالی ڈگریوں بنائے جانے کا انکشا بورڈ کے ملازمین ہی جالی ڈگری بنانے میں ملوث نکلے دو جونئر کلک پیسے لے کر جالی ڈگریوں بنوا کر لوگوں کو دیتے تھے ملزم آصف عمران اور زیشان سجاد اہدوں سے موت کل پولیس کے مبینہ ناجائز چالان کسٹمز حکوم کے نارواس سلوک سے گوڈز ٹرانسپورٹرز تنگ آل پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹ ایسوسییشن کا سترہ جنوری کو تمام ٹراکڑے بند رکھنے کا اعلان شہری لاہور میں سترہ جنوری کو تجاتی سمان نہ لے کر آئیں آل پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسییشن کے اجلاس میں اعلامیاں جا رہے ہیں پوڑے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سنگ جی ٹی روڈ گڑی شاہوں میں الڈیو ایم سی کا صفائی آپریشن گلیاں اور سڑکوں پر صفائی کر دی گئی بیسٹ منیشمنٹ کمپنی اور ترک کانٹریکٹر کے ہمراہ آگاہی مہم بھی تیز آپ کے نام سے یہ خط متعارف کروا دیا الڈیو ایم سی حکام کی شہریوں کو ماحول صاف سکھا منانے کے لیے تاغن کی اپی ہیپٹائٹس کا موزی مرز تیزی سے پھیلنے لگا پاکستان میں ہر بارمہ شخص ہیپٹائٹس کا مریض ہے سو سے زائد مریض روزانہ موت کے موں میں جا رہے ہیں ڈیو ایچ او کی ریپورٹ میں انکشاپ تیبی ماہرین کی خطرناک مرز سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانے کی ادائے رستہ میں پاکستان دنگل میں شرکت کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی گولڈ میڈلس بھولا بھالا نے عدالت سے رجوع کر لیا ہائی پورٹ نے ڈی جی سپورٹس بورٹ کو درخواست گزار تو سن کر سات روز میں فیصلہ کرنے کا حکم پاکستان کے لیے کھیلنے والوں کو موقع ملنا چاہیے بشیر بھولا بھالا کی میڈیا سے گفتگو سامبر ہرن کے شکار کبوتروں کی سمگلنگ پر چار ملسیم گرفتار ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے جرمانہ ڈسٹرک وائل لائف افسر کا ٹیم کے ہمراہ خوفیہ اطلاع پر چھاپا ائرپورٹ پر بقیر امپورٹ لائسنس سعودی عرب سے ساٹھ کبوتر درامت کیے گئے کسٹم حکام کی ائرپورٹ پر بڑی کاروائی دوبائی سے آنے والے قیمتی موبائلوں کی بڑی کھیپ پکڑ لی مسافر کے سامان سے ایک ہزار تین سو پانچ موبائل پانس پر آمد اور قومی کھیل ہاکی پر زبوحالی کا دور دورہ ورلڈ کپ میں شکست کے بعد مزید پریشانیوں کا سامنا دو فروری کو پرو ہاکی لیگ میں شرکت کے لیے اب پانچ کروڑ فنڈز ملیں گے یا نہیں تصدیق نہ ہو سکی پرو ہاکی لیگ میں شرکت نہ کی تو دو سال کی پابندی لگے گی فیڈریشن آف انٹرنیشنل ہاکی نے پی ایچ ایف کو وارننگ جاری کر دی